تو ویڈیو تو ہماری ٹیکنالوجی کے بارے میں ہی ہونے والی ہے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے میں ایک قویشن پوچھوں گا ایک چلی یہ ایک پہلی ہے کہ جو ٹیکنالوجی ورڈ ہے وہ موڈرن ورڈ ہے یا بہت پرانا ورڈ ہے اب آپ سوچو کہ ٹیکنالوجی سے مراد وہ ساری مشینز ہیں جو کہ ہم یوز کرتے ہیں اور وہ ہمارا کام ایزی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیکنالوجی بھئی موڈرن ایرہ میں ہی کئی ورڈ آنا چاہیے کیونکہ ٹیکنالوجی تو ہے ہی موڈرن ایرہ کی لیکن یہ بات بالکل نہیں غلط ہے ٹیکنالوجی ورڈ بہت زیادہ پرانا ہے 330 بی سی کی بات ہو رہی ہے یہ ایڈی بھی نہیں ہے اور اس کا ورڈ یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ آریس ٹوٹر نے دیا تھا یار اس ٹوٹر کے زمانے سے ٹیکنالوجی ورڈ چلے آ رہا ہے اور اگر ہم ٹیکنالوجی کا ایک زیادہ میننگ نہیں لیں تو اس کا مطلب ہے اپلیکیشن آف نالوجی یعنی ہر وہ چیز جہاں پر نالوج کو اپلائے کیا جا سکتا ہے وہ چیز ٹیکنالوجی ہے بے شک وہ پہلی دفعہ بنائے گیا ویلی کیوں نہ ہو اس کے پر نالوج انسان نے اپلائے کیا اپنا تو وہ بھی ٹیکنالوجی ہی ہے تو بے شک موبائل فون ہو یا پھر کمپیوٹر آپ نے کی بورڈ تو ہمیشہ یوز کیا ہی ہوگا اور ہمیشہ آپ کرتے بھی ہوں گے لیکن جو کی بورڈ کی اوپر پیٹرن ہوتا ہے وہ اے بی سی سے شروع نہیں ہوتا وہ کیو ڈبلیو ای آر ٹی وائے سے شروع ہوتا ہے لیکن کیا آپ نے سوچا ہے کبھی کہ یہ پیٹرن ایکچلی بنایا کیوں گیا تھا جب اے بی سی لکھا جا سکتا تھا تو اس کا کیا مستا تھا تو یہ جو پیٹرن بنایا گیا تھا یہ ایک بہت ہی جینئس آئیڈیا تھا لیکن آپ کے لئے جینئس نہیں ہے یہ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ کو سلو بھی کر سکتا ہے ہاں کچھ لوگوں کے لئے یہ پیٹرن زیادہ آسان ہوگا آپ ٹائپ کرنے کے لئے اگر ان کو اے بی سی کی بورڈ دے دیا جائے کیونکہ انہوں نے کی بورڈ شروع سے دیکھا ہی یہی ہے لیکن بیسے ایکچلی کیو ڈبلیو ای آر ٹی وائے ڈیزائن ہی اس لئے کیا گیا تھا تاکہ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ کو سلو کیا جا سکے تو اب کوششن آتا ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا تھا ہماری ٹائپنگ سپیڈ اگر فاسٹ ہوتی تو ایسا کیا نفثان ہو جاتا تو اس کا نفثان ہی ہوتا ہے کہ جب کی بورڈ کا آئیڈیا دیا جا رہا تھا تو کی بورڈ جا رہا تھا ٹائپ رائٹرز جو کہ میکینیکلی کوئی چیز پلٹ کرتے تھے وہ یوز کرتے تھے لیکن جب وہ ٹائپ کرتے تھے تو وہ اتنی سپیڈ سے ٹائپ کرتے تھے کہ جو مشین تھی وہ جیم ہویا تھی اور ان کو بار بار ریپیئر کرنا پڑتا تھا اب اس لئے جس انسان نے یہ آئیڈیا دیا اس نے سوچا کہ جو بھی موسٹلی یوز لیٹرز ہیں جو کہ سب سے زیادہ یوز ہوتے ہیں انگریش میں ان کو دور دور رکھ دینا چاہیے ایک دوسرے سے علا رکھ دینا چاہیے تاکہ وہاں پر جو ہاتھ پہنچنے میں ٹائم لگے اتنا کم از کم ٹائم تو بچی جائے گا اس کے مشین کے لیے اور اتنے میں چلو خراب نہیں ہوگی یعنی کہ زیادہ تر آپ کو ریپیئر کرنے کی بار بس کو ضرورت نہیں پڑے گی تو اس ٹیکنیک نے بہت کام کیا کیونکہ جو مشین تھی میکینیکل مشین وہ ان کی خراب ہونے کی جو ریٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ کام ہو گیا لیکن ان کے ٹائپنگ سپیڈ تو آبیسلی سلو ہونی تھی لیکن مزے کی بات ہی ہے کیونکہ آج آپ نے اے بی سی کی بورڈ دیکھی نہیں ہے تو آپ کو کیوں ہی کیو ڈیو ای آر ٹی وائر آپ کے ٹائپنگ سپیڈ کو سلو نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے دیکھی شروع سے یہ والے کی بورڈ ہیں آپ کے ٹائپنگ سپیڈ کو فاسٹ ہی کر سکتے ہیں ہاں اگر آپ شروع سے اے بی سی کی بورڈ یوز کرتے آ رہے ہیں اور اچانک سے آپ کو یہ کی بورڈ دے رہی آ گیا ہے تو پھر یہ سائیکالوجی ہے کہ آپ کو یہ ہر صورت مشکل لگے گا ہی لگے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو ڈارک ویبز ہیں اور ہر الیگل چیز کی پیمنٹ ہمیشہ کرپٹو کرنسی سے کیوں کی جاتی ہے کبھی ریال کیش کیوں نہیں یوز کیا جا سکتا پیپال سے کیوں نہیں پی کیا جاتا اسی بیچے ایک بہت انٹرسٹنگ میزن ہے لیکن ریزن جاننے سے پہلے ہمیں میسٹری پہ گھور دینا ہوگا جو کہ بیٹ کوئنس ریلیٹڈ جو کہ میسٹری یہ ہے کہ بیٹ کوئن کو ایکچلی بنایا کس نے ہے یعنی کہ اس کا آئیڈیا کس نے دی اس کا فاؤنڈر کون ہے ایک انسان کا نام تو ضرور سامنے آیا ہے لیکن اس کے آئیڈنٹی آج تک ویریفائی نہیں کی جا سکی لیکن چلیے جو میں کہہ رہا ہوں وہاں جالتے ہیں بیٹ کوئنس کو امیشہ ایسی چیزوں کی پیمنٹ کے لیے اس سے یوز گیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کو ٹریک کرنا ایکچلی انپوسیبل ہے یہ کمپیوٹر کرنسی ہے جو کہ کمپیوٹر بھی ایکزیسٹ کرتی ہے اس کو کمپیوٹر ہی جب چاہے گا تو دکھائے گا یعنی کہ جو پیمنٹ ہو گئی وہ ہو گئی آپ گم ہو جائیں گے اس فورم کے اوپر سے دنیا کا سب سے فاسٹسٹ انٹرنیٹ آپ سوچیں گے امریکہ میں ہوگا فرانس میں ہوگا یا بیسے بڑے بڑے کلٹریز میں ہوگا جن کو آپ جانتے ہیں لیکن سب سے جو فاسٹسٹ انٹرنیٹ پایا جاتا ہے جپان میں اور اس کے سپیڈ 319 تیرہ بائٹس پر سیکنڈ ہے یعنی کہ ایک سیکنڈ میں آپ 80,000 یعنی 80,000 سے بھی زیادہ موویز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس سپیڈ کے ساتھ یہ انجینئر کے واقعی بہت ہی بڑی ایفرٹ ہے یعنی کہ ورڈ ریکارڈ ہے یہ آپ اس کو توڑ نہیں سکتے وائ فائے میں تو 1GBPS بھی چلا جائے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے لیکن تیرہ بائٹس میں جانا اور وہ بھی 319 یہ سننے میں پوسیبل لگتے لیکن ایکچولی یہ پوسیبل